موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریل ریل سٹوڈیو کے پروگرام گیارہ لال کے ساتھ فرازنیف ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ناظرین پاکستان اور نیوزیلینڈ کا ورلڈ کپ کا اگلا میچ ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے پاکستان نے آپ نے دیکھا کہ ساؤدھ فریقہ کو جس طرح شکست دی ایک امید سی بن چلی ہے اور اب تو یوں لگنے لگا ہے کہ نائٹی ٹو کی ہسٹری واقعی ریپیٹ ہو رہی ہے جس طرح نائٹی ٹو میں ہم نے چھٹا میچ میں کم بیک کیا تھا اسٹیڈیا کے خلاف اسی طرح ہم نے ادھر بھی ساؤدھ فریقہ کو ہرا کے کم بیک کیا ہے لیکن اب رن ریٹ کا بھی کافی چکر چلنا شروع ہو چکا ہے تو کیا پاکستان کے جو ایفرین بٹس کا چکر ہے فلانا فلانے سے ہارے نائٹی ٹو کی طرح اپنی منزل پہ پورا پہنچ سکے گا اتر سکے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن جو دو چیزیں جو بہت بڑا فرق ہے دونوں میں اس وقت کا کپتان ایک تو عمران خان تھا اس وقت کا کپتان سرفراز ایک اچھا کپٹن ہے لیکن عمران خان جیسی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اور دوسرا اس وقت نوہ میچ بھی آپ کو کھیلنا ورلڈ کپ کا تو نائٹی ٹو میں تو نو میچ نہیں تھے آٹھ میچ تھے راؤنڈ روبیل سٹیج پہ اور وہ ہے بھی بنگلہ دیش سے تو کافی زیادہ مسئلے مسائل تو ہیں لیکن ایک امید کی کرن ضرور اٹھی ہے سفراز 11 سے ایک گری ہوئی بکری ہوئی ٹیم نے سعود فیکہ کو روندہ اور آگے بڑھے تو اب امید ہے 26 جون بروز بودھ پاکستان اور نیزلینڈ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان اور نیزلینڈ کے اگر ورلڈ کپ کے مقابلہ ہونے پر بات کی جائے تو پاکستان اور ان کے آپس میں آٹھ مقابلے ہوئے جس میں سے دو نیزلینڈ اور چھے ہم جیتے 1983 سے سلسلہ شروع ہوا جب گروپ سٹیج پہ نیزلینڈ نے پہلا میچ ہمیں ہرایا تو ہم نے گروپ سٹیج پہ یہ حساب چکتا کر دیا اور ان کو دوسرے میچ میں ہرا دیا کیونکہ چھے مقابلے تھے دو میں دو میچ ہاٹ ٹیم نے دوسرے سے کھیل لے تھے گروپ سٹیج پہ اور 92 میں ہم نے راؤنڈ روبن سٹیج پہ ان کو پہلا میچ جو ہرایا جس کی وجہ سے ہم سمی فائنل نے پہنچے پھر ہم نے ان کو سمی فائنل میں ہرایا مطلب کہ دو بار 92 میں ہرایا 96 میں ہم نے ان کو گروپ سٹیج میں مارا جب ہم صرف ایک میچ گروپ سٹیج پہ ہارے اس کے بعد آیا 99 99 میں ہم نے ان کو گروپ سٹیج میں بھی ہرایا اور ہم نے ان کو سمی فائنل میں بھی ہرایا جس کی وجہ سے ہم فائنل کھیل گئے جو کہ انفورچنیٹ ہم کھیل گئے اور ہار گئے لیکن دو دوسرے گیارہ میں کام اینکمال کی وہ دو کیچیز جو ڈراؤپ ہوئے شویب اکتر کی بول پیجز پہ روستر نے سو مارا ہم وہ میچ ہارے تو چھے دو کی ریشو ہے اوورال اگر دیکھا جائے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو تو بڑی کمپیکٹ لگ رہی ہے پورے ورلڈ کمپ میں انہوں نے جکڑ کے رکھا ہے ٹیم کو ایک انڈیا کے میچ میں لکی رہے کے بارش ہو گئی لیکن اوورال اگر ان کی ٹیم جیتی ہی رہی ہے اور ٹیم کا بیلنس بنا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹیم ہیلی نہیں ہے پورے ورلڈ کمپ میں وہ ہی ٹیم رہی ہے جس طرح اس کے برقس ہماری ٹیم تو ابھی طرح ہمیں پتا ہی نہیں لگ رہا کہ ہم نے کس فارمیشن کے ساتھ اس مقابلے میں اترنا ہے ہر مقابلے میں ہمیں ایک نئی فارمیشن آنی پڑتی ہے خلاڑی اچھے ہیں لیکن ایک فارمیشن ایک بانڈنگ ٹیم کی نہیں ہے اگر پاکستان کو جیتنا ہے تو بہت تگڑا کھیلنا پڑے گا بیٹنگ میں پورے باری لینی پڑے گی این تک جانا پڑے گا مائنڈ کو دیکھ کے رن ریٹ کو دیکھ کے چلنا پڑے گا چیز بھی اچھا کر لیتے ہیں اور رنز اب دینے پڑے ہیں تو تین سو سے اوپر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان چھوٹے گراؤنز پر دیتے ہیں انگلین کے کافی گراؤنز اب ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت تو وہ ہرا سکتے ہیں پاکستان کو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اب ہم آتے ہیں دونوں ٹیموں کی ٹیم فارمیشن پر کہ ہماری نظر میں وہ کون کون سے گیارہ لال ہونے چاہیے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے جو ان کی جیت میں اہم کردار ادا کر سکے تو پہلے آتے ہیں جی نیوزیلینڈ کی ٹیم پر ان کے کپٹن ہے کین ویلیم سان جو جتوا رہے ہیں ٹیم کو تگڑا چل رہے ہیں تو ان کے اوپنر پہلے آئیں گے جی مارٹین گپٹل ایک بیٹس مین ہاں اوپننگ بیٹس مین ہے رائٹ ہینڈیڈ ہیں بڑے سٹراؤنگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیں گے دوسرے نمبر پر کالین منرو جو کہ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے اور ان کا ساتھ دیں گے پارٹ ٹائم رائٹ آم میڈیوم فاسٹ بھی کرتے ہیں پھر آئیں گے جی کیپٹن کین ویلیم سان اس کے باہر روز ٹیلر جو نیوزیلینڈ کی ٹیم مین آلڈرست ہیں اور کیا وہ شوے بکتوں کا چھکے مارے تھے تو روز ٹیلر آئیں گے اور بڑے کمپیکٹ ہے بھی تک اچھی ویڈنگ آ رہے ہیں پانچوے نمبر پر ہام رکھیں گے ٹوم لیتھم کو ویڈکٹ کیپر بیٹس مین ہے اچھے ہیں تگڑے ہیں پھر آئیں گے جی جیمی نیشم جو کہ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے اور رائٹ آم میڈیوم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں آلڈ راؤنڈر ان کا رول ہے اور بڑے تگڑے چال رہے ہیں ورلڈ کپ میں پھر آئیں گے جی کالن ڈی گرانڈ ہوم رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین رائٹ آم میڈیوم فاسٹ بولنگ ہے اور ہم نے دیکھا کیا بڑی ہوا زبردست باری کھیلی کینی ویلیم سب کے ساتھ اور ٹیم کو جتوائیہ فنش کیا پھر آئیں گے میچل سینٹنر آٹھوے نمبر پر یہ سلو لیفٹ آم آرثوڈوکس ہیں آلڈ راؤنڈر ہیں وزورت پڑھنے پر شورٹس بھی کھیل لیتی ہیں پھر آئیں گے اس کے بعد میٹ ہینڈری رائٹ آم فاسٹ میڈیوم تگڑے بولنگ ہیں تیز بولنگ ہیں بولنگ کو گھما لیتے ہیں پھر اس کے بعد آئیں گے لوکی فرگیسن اس سے ورلڈ کپ کے فاسٹس بولنگ ہیں دسویں نمبر پہ ہم نے ان کو رکھا ہے اور سب سے مزے کی بات کہ ورلڈ کپ کے فاسٹس بولنگ کے ہونے کے ساتھ ان کی جو فلٹ آس ہے جو ہم نے سالفیک میں میچ میں دیکھا وہ بھی 148 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جا رہی ہے پھر اس کے بعد آئیں گے سب سے ریلائیول بولنگ ان کے لیفٹ آم فاسٹ میڈیوم کمال کے بولنگ ہیں اگر ہم اس کے برقس پاکستان کی ٹیم پر آئیں تو ہم جو اس مقابلے پاکستان کی ٹیم اتارنا چاہیں گے تو دیمیل سفراز ان کے کیپٹن ہیں ٹیم میں ہم اپنرز کی بات کریں تو آئیں گے دی فخر زمان فخر زمان کا پھر ہمیں ضرورت پڑھنے پر پھر ساتھ لینا پڑے گا امام الحق کا لادلے کا تیسرے پہ آئیں گے بابر آزم چوتھے پہ ہماری نظر میں ہمیں حفیظ کو ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو آف سپین آفشن بھی دے رہے ہیں پانچوہ سرفراد احمد اپنی پوزیشن مستحقم کر چکے ہیں اس پہ رنس تو آگے پیچھے کار ہی تھوڑے بوت رہے ہیں چھٹے پہ ہماری نظر پہ اس سکوارڈ میں ہونا چاہیے آصف علی کو وہ تگڑے ہیں تیز کھیلتے ہیں ہم شویم علی کو اس سکوارڈ میں پھر نہیں رکھ رہے ہم آصف علی کے ساتھ جائیں گے ساتھ میں پہ آئیں گے شداب خان اب ہم اس بار چار فاسٹ بولڈوں سے دوبارہ اترنا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان چار فاسٹ بولڈوں سے ایکسپریس پیس کے ساتھ اترے اگر نیوزلینڈ فاسٹ بولنگ کھلا رہا ہے تو ہم بھی فاسٹ بولنگ سے ان کو ماریں تو دیفنیلی آٹھ میں پہ آئیں گے حسن علی نوے پہ آئیں گے وہاب ریاض دسوے پہ آئیں گے محمد آمیر اور گیاروے پہ ہم شاہین شاہ فریدی اور حسنینڈ میں تگڑا مقابلہ تھا لیکن ہم ایکسپیکٹر حسنینڈ کو ادھر ڈالنا پسند کریں گے تو ناظرین یہ ہے ہماری نظر میں ٹیموں کے وہ گیارالال جو اپنی اپنی ٹیم ان کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ نیوزیلین اس ورلڈ کا میں بہت سٹرونگ لگ رہا ہے اور وہ پاکستان کو ہرا سکتا ہے لیکن پاکستان کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو صرف میدان میں پرفارمنس نہیں دینی آپ کو یہاں سے بھی بہت سٹرونگ ہونے ہیں اگر آپ یہاں سے سٹرونگ ہوں گے تو ایکٹیو رہیں گے فیلڈ میں اور آپ ایک رن کو دو میں نہیں کریں گے کنورٹ نہیں کروائیں گے اور آپ ایکٹیو لی فیلڈ کرتے نظر آئیں گے اور آپ عباسیاں اور جمائیاں نہیں لیں گے تو آپ کو میدان میں بھی سٹرونگ رہنا ہے اور یہاں سے بھی مینٹلی بہت سٹرونگ ہونا تگڑا کھیلنا ہے پھر آپ ان کو پگڑ سکتے ہیں تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ریل ریل سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اپنے مزبن فرازنی کو اجاز دیجئے اگلے پروگرام میں نئے میچ کے تذیرے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کیا رہا